موسیقی اس کا کیا سلوشن ہے دوست اس کے سلوشن سے پہلے میں آپ سے جو بات کروں گا ڈسکس کروں گا کہ یہ کس وجوہات سے ہوتے ہیں اس کی وجوہات جو سب سے مین وجوہات ہوتی ہیں وہ ہوتی گندگی آپ کی گندگی جو ایسے یا انوائرمنٹ جو ہے مطلب یہ میرے خرگوش میں نے خرگوش سے صاف رکھے میں لیکن اس کے انوائرمنٹ ادھر ادھر سب جگہ گندگی ہے تو انوائرمنٹ ہمیشہ صاف ہو یا ہمیشہ میں نے فورس کیا یا ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ انوائرمنٹ صاف رکھے گندگی کا خاص فیل رکھے کیونکہ اس گندگی کی وجہ سے مچھر مکھیاں اور یہ فلیس اور یہ آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں جوہیں یہ جوہیں یہ پیدا ہوتی ہیں جوہیں جوہیں واقعی میں ایک خطرناک چیز ہے وجہ خطرناک کیوں ہیں کیونکہ ایک تو یہ بلڈ سک کر رہی ہے انرجی اس کی لے رہی ہے دوسری چیز یہ کہ جوہیں جوہیں وہ اڑتی ہیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جوہیں جوہیں اڑتی ہیں اس کی جوہیں بارک بارک سے ہوتی ہیں وہ اڑتی ہیں اور وہ اڑ کے ایک دوسرے کو لگتی ہیں دوسری چیز اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا آپ کے گھر میں اردگرد کے محول میں ساری اڑ اڑ کے جوہیں باری باری جوہیں ہوتی ہیں اڑ کے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اگر کسی کوئی اور جانور پالا ہوا تو اس تک پہنچے گی ورنہ جو ہے آپ کے گھر کے اندر ہے کہ جن لوگوں نے گھر کے اندر خرگوش پالیں ان کے گھر کے اندر آئے گی تو ان جنوں سے بچنے کا طریقہ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ صفائی صفائی کا خاص خیال کیجئے میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ خرگوش کے پنجرے میں ہمیشہ کیج سسٹم میں بات کرتا ہوں کالونی سسٹم کی یہ بات نہیں کرتا کیونکہ کالونی سسٹم میں آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے تو اس میں بات کرنا ہی فضول ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں اس کا کوئی سلوشن نہیں اس کے اندر کوئی سجیشن نہیں کیج سسٹم کے اندر کیج ہمیشہ جو ہے وہ تقریباً ایک فٹ سے ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ ہو یہ ایک فٹ نہیں ہے مجھے بھی پتا یہ ایک فٹ نہیں ہے لیکن یہ مینیموم ڈسٹنس رکھا ہوا ہے میں نے اس سے اس کا ڈسٹنس دور ہے اگر میرے پاس نیچے اگر میں نے ایک ہفتہ ہر ہفتے میں سفائی کرتا ہوں ہفتے میں ایک دن اگر میں نے اس ہفتے سفائی نہیں کی تو نیکس ویک تک اس کے اندر اگر کوئی بھی کیڑے مکوڑے یا کوئی بھی مکہیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کا کانٹیک اس تک پہنچنے میں تائم میں دور ہے بیماریوں سے آپ بچیں گے جو مین ٹاپک ہے جھوؤں سے بچیں گے اور دوسری بیماریوں سے بچیں گے اصل جھوؤں سے بچنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بچنا ضروری بیماریوں سے ہے جھوؤں ہیں تو اس کے میرے پاس اور بھی سلوشن جو میں بھی آپ کو دیتا ہوں جھوئے اس سے تو آپ دوسری طرح سے بھی بچ سکتے ہیں صفائی کسی کا خیال رکھنے سے آپ بہت سی پرابلم بہت سی ڈیزیز بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں ان کو خوشک دیجئے کوشش یہ کیجئے جو بھی دیں خوشک دیں میں نے یہ الفا الفا ڈالی بھی ہے کیونکہ الفا کی سٹوز ادھر ہیں کیونکہ الفا الفا میری تھوڑی پرانی ہو گئی ہے تو پتے جو ہوں اس کے چھوڑ چکے ہیں اس کو ڈنڈیوں کو نہ بہت زیادہ ڈرائی ہو گئی ہے تو میں نے یہاں پہ پتے لے کے الیکسس میں ڈال دیئے ہیں اس کے نا پیلٹ بھی پڑے ہوئے ہیں نیچے اگر آپ کو دیکھیں یہ پیلٹ پڑے ہوئے یہ نیچے پیلٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر پیلٹ پڑے ہوئے ہیں اور پیلٹ کے اوپر کوشش کریں آپ کی فیڈ جو ہے وہ ڈرائی ہو فیڈ آپ کی بیتنا ہو وہ دوست جو گیلی فیڈ دیتے ہیں ان کو سپائی کا ایکسٹر آرڈنری خیال کرنا پڑتا ہے وہ اتنی فیڈ بنائیں گے جتنی فیڈ انہوں نے دینی ہے میرے جیسے میرا کام ہے میں صرف دن میں ایک دفعہ یا دن میں دو دفعہ اب تو میں دن میں پہلے دو دفعہ دیتا تھا لیکن اب میں دن میں صرف ایک دفعہ فیڈ دیتا ہوں تو دن میں ایک دفعہ فیڈ دیتا ہوں میں جب فیڈ ڈال کے جاروں تو مجھے پتا ہے میری یہ فیڈ یہاں پہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ توٹلی ڈرائی فیڈ ہے میرے پاس ڈرائی فیڈ میری خراب نہیں ہونی لیکن جو لوگ گیلی فیڈ دیتے ہیں ان کو یہ خیال لکھنا ہے کہ جب خرگوش کے لیے جب آپ نے گیلی کری فیڈ تو خرگوش نے ختم کر دینی ہے یا تو اسی ٹائم پہ یہ تقریباً گھنٹے ڈل گھنٹے دو گھنٹے میں کیونکہ دو سے تین گھنٹے کے بعد جب اس میں بیکٹیریا کریئٹ ہونا شروع ہوگا اور وہ خرگوش کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور اگر وہ یہی پر پڑا رہے گا تو اس کے اندر الگ طرح طرح کی فلائز اور اس طرح کے بیکٹیریا کریئٹ ہونے کی وجہ سے فلائز اور آپ کے مچھر موسکیٹو اور بہت سارے گندے کیڑے جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہوں گے اس گند کی وجہ سے تو لازمی خیال لکھی ہے کہ اس کا پشاب جو ہے یورین یورین کا اس کا خاص خائل رکھنا ہے کہ یورین کبھی بھی ٹھہرے نہیں یہ میرا پیجر آپ دیکھ رہا ہے اس کے اندر علیورین نہیں ٹھہر ہوا اس کونے پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ یہاں پہ یورین کرتی ہے یہاں پہ گریبڑی اور یہاں سے گر کر یہاں سا نیچے یہاں سے نیچے جارہی ہے کیونکہ یہ ہے سلوپ میں اگر آپ کو یہ دکھ رہا ہو یہ آلا پتہ جو ہے اس لوپ کے اندر ہے تو کوئی سی بھی لیکوڈ گرے گا اس پر تو چل پڑے گا جو منورلز ہیں منورلز نہیں بھاگیں گے کیونکہ اتنا سلوپ نہیں ہے اگر کھڑا سلوپ ہوگا ایسے کر کے تو منورلز بھی بھاگ جائیں گے میں نے ہلکا سا سلوپ رکھا ہوا ہے بلکل لائٹ تھا کہ لیکوڈ صرف چلے گا تو لیکوڈ کا مطلب پانی بھی جو ایکسرا پانی ادھر آتا ہے یہ پی رہے ہیں پانی یہاں پہ ایکسرا پانی آتا ہے وہ ایکسرا پانی بھی جو ہے وہ چل پڑے گا یہاں پہ تو جب تک ویت کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو آپ ہر قسم کی بیماریوں ہر قسم کی پریشانیوں سے ہر قسم کے کیڑے مکوڑے انسیکٹس اور یہ آپ کے جھویں ہر چیز سے آپ بچے رہیں گے تو صفائی کا خیال لکھئے گا دوستو صفائی مین امپورٹن ہے اب آتا ہوں اس کے اوپر جس کے خرگوش کو جویں ہو چکی ہیں یا آپ بزار سے خرگوش لے کے آئے کہیں سے بھی خرگوش خرید کرے کے آئے اور آپ کو پت چلے اس میں جویں یا اس کی جویں دوسرے خرگوشوں کو لگ گئیں یا نہیں لگیں آپ کو اس میں پہلے دیکھ لیا تو وہ جن کو جویں ہو چکی ہیں جن کو فلیس ہو چکی ہیں ان کا سلوشن کیا ہے ان کا سلوشن بڑا سمپل سا سلوشن ہے بزار میں اگر آپ کے قریب میں کہیں پہ بھی کوئی پیٹ شاپ ہے تو یہ بیماری فلیز جہاں یہ بلیوں کو بھی ہوتے کتوں کو بھی ہوتے کتوں کی منفافل لوگ تو بہت موٹی منفافل ہوتا گی تو کتوں کی فلیز بندی کی امیراتی طرح بندی بلی کو ہوتی ہے jeden اور پانی میں اس کے ملائے اپنے خرگوشے منفافل سور Squid اور تھوڑا سا اس کے روپنے پانی ڈال ڈال کے تھوڑا سا نکال کر اور خرگوش کو ہٹا دیجئے اس سے وہ فلیس مر جائیں گی بازار میں آپ کو کسی بھی پیٹ شاپ پہ مل جائے گی ایزیلی اویلیبل میڈیسن ہے یہ ملکہ اگر آپ کے محلے میں کہیں پہ بھی پیٹ شاپ ہے اور اس پیٹ شاپ میں کتے اور بلیوں کا سمان رکھا ہوا ہے کھانے پینے کا ان کی میڈیسن تو لازمی یہ چیز لازمی ان کے پاس ہوگی لیکن فور اگزامپل اگر نہیں ملتی اگر آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں آپ کے جگہوں پہ نہیں ملتی تو آپ تھوڑا سا ایک کام کر سکتے ہیں الکوہل لیجئے الکوہل بڑی پیارا کام کرتی ہے ماملے کے اندار نا الکوہل الکوہل کو آپ پانی میں ڈالیے پانی میں گھول دیجئے تقریباً آپ پانی میں کسی حساب سے بتاؤں گا وہ میڈیسن کا تو حساب کتاب اس کے لئے لکھا ہوگا اپنی جھوڑا کے ہی جائے گی اپنا ایک ٹوٹکا ہے جو نکال ہے جو اپنا ٹوٹکا ہے اس کے حساب سے بتاؤں الکوہل بزار سے ہارڈویر کی دکان سے آپ لے سکتے ہیں کلیننگ والی الکوہل ادھر ڈیٹال کام نہیں کرے گی ادھر الکوہل کا کام ہے ڈیٹال کام کرے گی لیکن ڈیٹال کو جو ہے وہ ایک تو خرکوش کے اندر بدبور رہ جائے گی ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ خرکوش کو ڈیٹال جو ہے مطلب اتنا تیز کام نہیں کرتی فلیس کے معاملے میں ڈیٹال میں نے چلا کے دیکھی عزمہ کے دیکھے ڈیٹال سے آپ کو تقریباً پانچ چھ سات دفعہ جو ہے وہ موش کرنا پڑتا ہے دوسری چیز خرکوش کے اندر سمیل رہ جاتی ہے ڈیٹال کی اور ڈیٹال جو ہے وہ خطرناک کیمکل مو کے اندر جب آپ نے اس کو شاور دیا تو لازمی اس کے مو کے اندر جانا ہے تو خرکوش کے لئے خطرناک ہوتا ہے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ انہل میں اچھا نہیں ہے ڈیٹال تو ڈیٹال میں آپ کو کسی کو بھی پریفر نہیں کروں گا الکوہل الکوہل وہ والا ہارڈوئر کی دکان سے آپ الکوہل لے کے آئیں گے وہ الکوہل کو آپ نے پانی میں ڈالنا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ایپسوم سالٹ اس بات کا خیال رکھئے گا ایپسوم سالٹ ایپسوم سالٹ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا یہ ہوتا ہے ایپسوم سالٹ 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 ہے ایپسوم سالٹ جو ہے وہ بزار سے آپ لے کے آئیں گے اس کی کوئنٹیٹی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے بعد ڈیل لیٹر کی بوتل میں پانی ہے اتنا پانی ہے کہ ڈیل لیٹر کی بوتل آپ نے ایک ٹپکے نہ ڈالنا ہے اس کے اندر پانی بنانا ہے تو ڈیل لیٹر کی بوتل میں آپ تقریبا جو ہے میرے پاس وہ گیج نہیں پڑا ہونا آپ کو بتاتا ڈیل لیٹر کی بوتل میں آپ تقریبا 100 ایمل 100 ایمل الکوہل ڈالیں گے 100 اگر جویں زیادہ ہیں تو اس کو ڈیل سو کر دیجئے تو سو سے ڈیل سو ایمل ڈیل لیٹر کی بوتل ڈیل لیٹر اگر آپ کے بعد پانی ہے بوتل چھوڑ دیجئے ڈیل لیٹر اگر آپ کے بعد پانی ہے تو اس میں آپ 100 to 150 ایمل الکوہل ڈالیں دو ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون لے لیجئے بات ایک یہ چیز ہوتی ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون آپ ایپسوم سالٹ جو ہے اس کے انہیں ڈالی ہو اچھی طرح اس کو مکس کر کے مکس کر کے خرگوش کو اس کے انہیں ڈال کر اور اس کا پانی خرگوش کے اوپر ڈالی ہے ٹھیک ہے اگر یہ پانی اس کے موں میں بھی جاتا ہے تو خرگوش کے لئے خطرناک نہیں ہے بس صرف یہ ہوگا خرگوش آپ کا ڈروزینس میں آ جائے گا مطلب الکوہل تھوڑی سی پی جائے گا تو وہ تھوڑا سا الڈی سی دی حرکتیں کرے گا بس اور کچھ نہیں ہے تو الکوہل صرف بچانا آپ نے یہ ہے کہ موں میں نہ جائے اس کے صرف بالوں پر آپ نے اس کے جسم پر لگانا ہے الکوہل تو اس کو کھڑا کرنا ہے ڈیل ڈیٹر کا پانی جو اگر میں ٹب میں ڈالوں کسی بھی ٹب بھی نہیں آپ نے کسی چمچے سے یا کچھ چھوٹا سا آپ کے پاس کپ ٹائپ کا اٹھایا اور اس کے اوپر ڈال رہا ہے اور اس کے پورے جسم کو آپ نے اس سے گیلا کر دیا اور وہ پوری میڈیسن ایپسن سالٹ اور یہ اس پر لگ گیا تو یہ فلیس کا بہت پیارا سلوشن ہے جو میرا اپنا آزمایا ہوا ہے اور بہت پیارا کام کرتا ہے یہ فلیس کے لیے اور ایک دفعہ میں ہی آپ کو فرخ دیکھ جائے گا بہت زیادہ ہوا آپ نے دو یا تین دفعہ استعمال کریں گے تو ہنڈر پرسن فلیس خطف ہو جائے گی لیکن اس کے لیے پھر بھی ایک بہت ہوں اگر آپ یہ استعمال کریں یا وہ میڈیسن استعمال کریں اور آپ کے پاس گندگی پھر بھی چل رہی ہے تو ایندہ ون مانت اور ٹو مانت آپ کے پاس دوبارہ سے یہ پرولم آ جائے گی تو گندگی بہت امپورٹنٹ ہے صفائی کا لازمی خیال لکھئے اور صفائی تو نفس ایمان کہتے ہیں مطلب آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی کے اندر ہے اور یہ کسی بھی ریلیجن کے اندر ہو چاہے اسلام کے اندر ہو چاہے کسی بھی مذہب کے اندر ہو صفائی کا بہت کہا گیا ہے تو ہر ایک کے اندر صفائی تو لازمی ہے ہر مذہب کے اندر صفائی موجود ہے تو صفائی کا لازمی شاید لکھئے کہ صفائی سے جو ہے یہ آپ کافی کافی بیماریوں سے پورا کلیر لی آپ کو بریف کروں اس میں میں نے آپ کو میڈیکیٹڈ بھی بتا دیا وہ آپ پیٹ شاپ سے لے سکتے ہیں پیٹ شاپ سے اس کو شیمپو بھی ملتا ہے اس کا سوپ بھی ملتا ہے اور اس کے مطلب ایک ایسی کیمیکل بھی ملتا ہے جو خالی اس کے جسم پر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ بھی وہ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کو جو بھی ملے اس سے اور اگر آپ کے علاقوں میں پیٹ شاپ نہیں ہے تو آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں یہ بھی جو ہے اس کو فلیس کو بلکل بھگا دے گا اور فلیس سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی لیکن جان چھوڑانے کے لیے صفائی ضروری ہے صفائی مین چیز ہے تو ہوفری دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح وہی باتیں کہوں گا لائک کیجئے بیل پہ کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے برپور موسیقی